جاپور سے اب آپ کو خبر بتا دیں کمرے میں ریٹائر سب انسپیکٹر کا شو ملا مانک چوک تھانا علاقے کی پوری گھٹنا امرتک کا نام ہے راجویندر ماتھر مانپور کا رہنے والا ہے امرتک کئی سال سے قرائے کے مکان میں اکیلا رہ رہا تھا امرتک پولیس نے دروازہ توڑ شو کو باہر نکالا اور فلحال پورے معاملے کی جانچ پرتال میں پولیس جٹی ہوئی ہے ادھیک اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے سمواد آتا ہے یادویندر شرمہ فون لائن پر جو چکے ہیں یادویندر کیا پورا یہ معاملہ رہا کیا کچھ سامنے نکل کر آ رہا ہے دیکھئے منیشہ میں آپ کو بتا دوں کہ خواہز جی کا راستہ پڑتا ہے مولاق سے تھانا علاقے کے اندر یہاں پر دو منجلہ مکان ہیں چونکہ جو ایجر یوک تھا جو قریب 65 ورشی تھا جس کا نام راجویندر ماتھر ہے وہ یہاں پر جسلے 18 سال سے رہ رہا تھا مگر یہاں پر دو دن سے جب یوک باہر رہی نکل رہا تھا تو مکان مالک نے اوپر جا کر کے دیکھا تو دروازہ بند تھا اس کے بعد انہوں نے پولیس کو سوچنا دی جب پولیس نے یہاں پر آئی تو انہوں نے کھرکی کے اندر دیکھا تو جو یوک ہے وہ اچھے توسطہ میں پڑھا ہوا اس کے بعد انہوں نے دروازہ توڑا دروازہ توڑنے کے بعد دیکھا تو جو یوک تھا اس کی موت ہو چکی تھی اس کے بعد ایف ایسل کی ٹیم کو بھی موقع پر بلایا گیا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کورونا کا جو کہر چل رہا ہے اس کو دیکھتے ہو یہاں پر میڈیکل ہوا کی ٹیم کو بھی موقع پر بلایا گیا اس کے بعد پولیس نے اس شب کو یہاں پر نکالا اور کورونا کا ٹیش لینے کے بعد اس شب کو مردہ گر میں رکھا دیا ہے مگر جو جانچ پرتال ہوئی ہے اس میں سامنے آیا ہے کہ جو یوک ہے جو اس کا نام راجندر ماتھور ہے جو کی مول روک سے بتایا جا رہا ہے کہ مانپور کا رہنے والا تھا اور چونکہ یہاں پر اٹھارہ ساو سے اکیلا رہا تھا اور اس کے ساتھ بھی کوئی بھی پریجن نہیں تھے چونکہ مانپور میں بھی پتا کیا پولیس نے تو پتا چلا کہ مانپور میں اس کا کوئی پریجن نہیں ہے ایسے میں یہاں پر اکیلا ہی جیوہ نیاپن کر رہا تھا چونکہ سب اسپیکٹر ہے اور ریٹائر سب اسپیکٹر ہے جو کافی ٹیم پر ریٹائر ہو چکا تو یہاں پر اکیلے رہا تھا خلال کرونا کا ٹیشٹ ہو گیا ہے جو جیوہ کی موت ایک کس طریقے سے ہوئی ہے کس وجہ سے ہوئی ہے سب کا یہاں پر پتا لگایا جائے گا اس کے بعد پوستم آتم کرنے کے بعد پورے محاملے کی یہاں پر جانچ پرتال کی جائے گی بلکل یادویندر تمام جانکاری کے لیے آپ کا شکریہ